کورونا کے خلاف جنگ میں پریانکا گاندھی نے ٹیسٹنگ اور سکریننگ کو رام بان بتایا ہے پریانکا گاندھی نے اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدیتنات کو خط لکھ کر زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کرانے کی مانگ کی ساتھی انہوں نے کورونا کو لے کر افواہوں اور غلط دھاراناؤں کے حیلنے پر تتکال روک لگانے کی مانگ کی پریانکا گاندھی نے اپنے خط میں یدھستر پر ماسک اور سینیٹائزر وطرن کو سنشت کرنے کو کہا ہے ساتھی کہا ہے کہ سنکٹ کی گھڑی میں کانگریس پارٹی صدیع مدد کو تیار ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سنکرمن کو روکنے کے لیے سکریننگ اور ٹیسٹنگ کی سنکھیا کو بڑھانا ایک بہت ہی کارگر اپائے ہے انہوں نے دکشن کوریا اور راجستان کے بھیلوڑا کا بھی ادارن دیا انہوں نے پتر میں لکھا کہ چھے کروڑ کی آبادی والے دیش دکشن کوریا نے ہر ایک ہزار لوگوں پر قریب چھے لوگوں کی ٹیسٹنگ کی اور وائرس کے سنکرمن کو روکنے میں سفلتا حاصل کی ہے راجستان کے بھیلوڑا میں یدھستر پر کام ہوا بھیلوڑا میں نو دنوں میں چوبیس لاکھ لوگوں کی سکریننگ کر کے سنکرمنت لوگوں کی پہچان کی گئی جبکہ اترپردیش میں تیس کروڑ لوگوں میں سے محض سات ہزار لوگوں کی ہی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ایسے میں ٹیسٹنگ کو تیز گتی سے بڑھانا آوشک ہے انہوں نے پتر میں کہا کہ کانگریس اس سنکٹ میں صدیو مدد کیلئے تیار ہے اس مہاماری پر وجہ لوگوں کا بھروسہ جیت کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے خط میں نوبل پروسکار وجہتہ ارتشاستری عمرت تسین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا جیسی مہاماری سے لڑائی میں صحیح بھاگی پرشاسن صحیح جانکاریوں کے آدھار پر ادھکتم جن سوواد اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھاگیداری سب سے زیادہ ضروری ہے ساتھی دھرم جاتی کے آدھار پر ویبھید کیے بینا بہمکت واتاورن بنانے کی پریانکہ گاندھی نے مانگ کی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شاہنواز عالم فون پر شاہنواز میں پنکج بول رہا ہوں آپ یہ بتائیں کہ فیلحال جو اتر پردیش میں حال ہے اور کانگریس کی اور سے جس طرح سے پریانکہ گاندھی نے ایک خط لکھا ہے تو کیا اتر پردیش میں وہ سب ہو رہا ہے جس پر چنتا جتائی ہے پریانکہ گاندھی جی پنکج جی اتر پردیش میں کانگریس پارٹی لوگ ڈاؤن کے دن سے ہی لگاتا مرسطر پہ وہ جگہ جگہ کومیٹی کچن بھی چلا رہی ہے اور کچھا راسن بھی ہم لوگ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں جو اتر پردیش میں جو ہمارا مکھیالہ ہے یہاں سے روز لگت پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار پیکٹ ہم لوگ وطریب کرتے ہیں میں خود اس میں شامل لہتا ہوں اس میں تجھے مجھے پیرا آکڑا معلوم ہے لیکن وہ پریات نہیں ہے جو کتنا ہم کر پا رہے ہیں وہ پریات نہیں ہے کیونکہ اتر پردیش میں رائی دھانی کے ارد بہت بڑی تعداد ہے جو جو باہر جا کے سٹل ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ ان کی تعداد پچہ سو ہزار کے آس پاس ہے ہم سے پانچ ہزار کے آس پاس تجھے تک بہنچ پا رہے ہیں اور ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے طرف سے کئی سے کھانا تو پہنچایا جا رہا ہے لیکن ان کو جو بھی گریب بستیوں میں رہ رہے ہیں ان کے پاس نہ تو سینٹائیزر ہے نہ ان کو ماسک دیا جا رہا ہے نہ ان کے پاس کوئی کوئی بھی مطلب اس مہاماری سے بچنے کا کوئی سرکار نے جاری نہیں کیا ہے کئی جگہ سے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں سلم ایریاز میں صرف ایک ٹائم کھانا سرکار پہنچا رہی ہے ایسے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج کے کئی اخباروں میں یہ بات چھتی ہے شہنواز جی یہ تو ہوئی بھوجن کی بات لیکن ہے گمبیر چنتہ پریانکہ گاندھی نے اپنے خط میں ظاہر کی ہے وہ ہے ٹیسٹنگ کی سکریننگ کی اور اتر پردیش میں سکریننگ بہت کم ہو رہی ہے اور یہ ایک بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ اس بیماری کی بھائیوہتہ کا اندازہ صرف آپ تب ہی لگا سکتے ہیں جب بڑے پیمانے پر سکریننگ ہو تو اس پر اتر پردیش سرکار کیا کر رہی ہے اور بطور پارٹی آپ کا کیا اس میں آگروں کی کیا مہاری ہے سکریننگ کی جہاں تک کیے کھانا بات میں تک تو جو ایکٹر سے وہ کر سکتے ہیں لیکن سکریننگ کا کام تو سرکار کو کرنا پڑے گا اب سوچئے کہ اتر پردیش میں صرف دس سینٹر ہے جہاں جاچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آگرہ جیسا جو دیش کا اتر پردیش کا دوسرا سب سے پرانے میڈیکل وہ ہے ہسٹیٹل ہے وہاں تک بھی تیشتنگ کی دوستہ نہیں ہے تو ورکلوڈ بہت زیادہ ہے اور سرکار نے اس میں ایک آسان راستہ یہ نکال لیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس پر معاملے کو کومنیلائز کر دے ہے نا تو یہ تیشتنگ پہ دماغ لگانے کا بجائے اس پہ اپنے لوگ کے ساتھ بیٹھک کرنے کا بجائے یہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے ہی کوشش کی جاری ہے اس کو کومنیلائز کرنے ہی کوشش کی جاری ہے اس لیے یہاں کہ ستھیاں اور بھی بھی بھیانک ہونے جاری ہیں اس کے اُلٹ کیا ہوا راجستان میں یا کرز میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کی سرکار نے اس چنوٹی کو ایک چنوٹی کی طرح لیا اس میں کوئی نیرو مائنڈیڈنس نہیں دکھایا کہ اس کو کوئی ٹیٹل کرنا ہے اسکور اپنا ہے وہاں پہ اس چنوٹی کو چنوٹی کی طرح لیا گیا بلکل بلکل یہاں پہ اس کو ایک رائنیٹک آسر کی طرح سرکار لیا گیا بلکل اور یہ بہت خطرناک بات ہے شہنواز کا یہ آروپ بہت گمبھیر ہے جس پہ اترپردیس سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اس موقع کا استعمال لوگوں کو ایک جھٹ کرنے ان کی ٹیسٹنگ کرانے اور پورا ایک واتاوران بنانے کی ہے جس پہ لوگ اس وائرس سے مقابلے کے لیے ایک جھٹ ہوں نہ کی اس کا استعمال کوئی سامپردائق دروی کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے جیسا کی آروپ ہے شہنواز کا بہت بہت شکریہ شہنواز جی ہم سے بات کرنے کے لیے